سٹی انفرمیٹیو کے معزز سامین اسلام علیکم جیسے کہ ہم اس سے پہلے اسرائیل کے بارے میں کافی کچھ دیکھ چکے ہیں اس کے مذہبی عقائد کے بارے میں مقاسد کے بارے میں بھی ہم جان چکے ہیں سو آج ہم بات کریں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنا طاقتور کیوں ہے کیوں ایک چھوٹا سا خطہ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ کسی بھی ملک پر جا کر جہاریت کر سکتا ہے خاص طور پر فلسطین پر اس کے علاوہ دنیا کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے ایسی کونسی بات ہے جو یہودیوں کو اتنا زیادہ طاقتور بناتی ہیں آج ہم اس کے پر بات کریں گے کہ وائی اسرائیلیس سو پاورفل اور اسلائیل پیلسٹائن کا جو بھی کانفلیکٹ چل رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو مختصرا بتاؤں گی آج آج کی جو بات ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں ان کے آغاز سے تو سترہ سو سے لے کر پانسو چھاسی بی سی یعنی قبل از مسیح میں جو ہے وہ فرس ٹیمپل کو ڈسٹرائی کیا تھا بیبلان حکومت نے یا مطلب نظر بخت نے انہوں نے اس کو کیا کر دیا تھا تباہ کر دیا تھا آج ہا اس کے بات جو پاہ 1538 سے لے کے سکسٹی ثری بی سی یعنی قبل از مسیح میں جو ہے وہ رومان نے اس کو ڈسٹرائی کر دیا تھا سیکنڈ ٹیمپل کو جو ہے وہ ڈسٹرائی کر دیا تھا اور جرش علم کو جو ہے اس پر قبضہ کر دیا تھا کیونکہ یہودیوں نے ان کی بخوابت کی تھی پھر جی الیکسینڈر دی گریٹ نے کیا کیا تھا کہ پیلسٹائن کو تین سو تیس مقبل عظمتی میں کیا کر لیا تھا فتح کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر قابض ہو گیا تھا ان سب اقدار کی وجہ سے جو ہے ایک بار پھر یہودی جو ہے وہ زلیل و خوار ہو کر رہ گئے اس کے بعد بات کرتے ہیں ان کے اگلے دور کی جی شروع ہوتا ہے بیازندین عرب کروسرد مملوک رول سے اور یہ جو چار مطلب کہ آپ ان کو خیندہ خاندان کہہ سکتے ہیں ان کے انڈر جو ہے وہ پیلسٹائن آ گیا تھا اس کے بعد جی آٹمن ایمپائر یعنی کہ خلص عثمانی حکمران جو ہیں انہوں نے حکومت عثمانیہ نے کیا کر لیا تھا اس پر سلطنے تو عثمانیہ نے قبضہ کر لیا تھا اور پندرہ سو سولہ میں پیلنسٹائن کو جو تھا وہ اپنے انڈر کر لیا تھا اس کے بعد انہوں نے ادھر حکومت کی تھی اٹھارہ سو بتیس تک پھر آٹھ سال کے بعد جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے انہوں نے آٹمن ایمپائرز کو دھوک دہی سے یہاں سے نکالا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا اس کے بعد جو بہت امپورٹن چیز ہے وہ ہے جی ہولوکاسٹ جو کہ ورڈ وار ٹو میں ہوا تھا اب ہولوکاسٹ کیا ہے اور یہودی اس سے اتنا خفا کیوں ہیں یا یہودیوں کے لئے اتنا برا کیوں ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہودیوں کو جو ہے وہ ورڈ وار ٹو کے دوران قتل عام کیا گیا تھا ان کا سر عام قتل کیا گیا تھا یہ ایک قسم کی سٹیٹ سپانسرڈ کلنگ تھی جرمنی میں پولینڈ اور جرمنی میں جن میں جی چھے ملین یعنی کہ سکس ملین جوش مین وومن چلرن جو تھے وہ مارے جا چکے تھے ٹھیک ہے اور یہ اس کو ہولوکاسٹ کے نام سے یہودی آج بھی یاد کرتے ہیں یہ یہودیوں کی سب سے بڑی نسل کشی جو تھی وہ کی گئی تھی دورنگ دو ورڈ وار ٹو اب جب ہولوکاسٹ ہو گیا تو اس نے یہودیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرگر کیا اب یہودیوں نے کیا کیا کہ وہ جتنے بھی ممالک میں آباد تھے جتنے بھی کانٹریز میں تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک جگہ کٹھے ہو جائیں اور اپنے آپ کا ڈیفنس کرنا سیکھیں یعنی کہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور ساری دنیا سے لڑ سکیں اس کے نتیجے میں کیا وجہ جی جو ایس جو ہوئے وہ یونائٹ ہو گئے یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا جہاں جہاں بھی تھے اس کی بوجہ سے یون نے ان کو سپورٹ کیا ایک نئی سٹیٹ بنانے 1946 میں ورڈ وار ٹو کے ختم ہوتے ہی 1947 میں یون نے کیا کیا پروپوسٹ کیا اسٹیبلشمنٹ آف عرب این جویش سٹیٹ یعنی کہ عرب کو الگ اور جویش کو الگ سٹیٹ دینے کے بارے میں انہوں نے ایک پروپوزل دیا جس کے نتیجے میں کیا وجہ 1948 میں اسرائیل اسٹیبلش ہو گیا اسرائیل نے بنتے سار ہی جو ہے وہ اسرائیلی ڈیفنس فورس بنا لی 1949 میں اسرائیل کو 59 ممبر آف یون بنا دیا گیا یونیٹڈ نیشن نے جو ہے اس کو ایز ای سٹیٹ جو ہے وہ کنسیڈر کر لیا اس کے بعد کیا وجہ اسرائیل نے جو ہے اپنے سٹارٹنگ ڈیز میں 3 وارز لڑی تھی یعنی کہ تین جنگیں اس نے جو ہے وہ اپنے بنتے ساتھ ہی لڑی تھی جو کہ ڈیفرنٹ مطلب کس سنوں میں لڑی گئی لیکن ایک کنٹری کے لیے تین جنگیں ایک ساتھ لڑنا بہت بڑی بات ہے یا مطلب کچھ دنوں میں لڑنا بہت بڑی بات ہے سو اب ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی طاقت تھی اسرائیل کے پاس جو اسرائیل اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ وہ یہ ساری جنگیں آسانی سے لڑ سکا ہم بات کریں جی اسرائیل کے طاقت پر ہونے کی تو اس میں سب سے امپورٹن جو چیز ہے وہ ہے جی امریکن سپورٹ یعنی کہ امریکہ کی جو ہے وہ پشت پناہی جو ہے اسرائیل کو حاصل ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس جو ہے وہ سٹرانگ ملٹری ٹکنالوجیز ہیں ایڈوانس ملٹری ٹکنالوجیز ہیں دنیا کی تمام تر ایڈوانسمنٹ کی جو ملٹری ہے وہ ٹکنالوجیز میں صرف اسرائیل کے پاس ہے اس کے علاوہ جی امریکہ فرانس اور یوکی جو ہیں وہ اپنے جدید اسلے یعنی کہ اپنے نئے بنائے ہوئے اسلے یا جیدید اسلاہ جو ہے وہ سب سے پہلے اسرائیل کو دینا پسند کرتے ہیں یعنی کہ ان کی فرسٹ پائرارٹی جو ہوتی ہے وہ اسرائیل ہوتا ہے اس کے علاوہ جی دو ہزار اکیس کے مطابق جو ہے اسرائیل رینکٹ ہوا ہے ٹوینٹی آف ون فورٹی آوٹ آف کنٹریز ان دا ملٹری پاور یعنی کہ ملٹری پاور میں اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے ایک سو چالیس ممالک میں بیس میں نمبر پر آتا ہے اگر ہم بات کریں جی اسرائیل کی ملٹری کی یعنی کہ اسرائیل کی فوج کی تو اسرائیل کے پاس اس وقت ایک لاکھ ستر ہزار جو ہے وہ ایکٹیو ملٹری پرسونلز ہیں یعنی کہ جو صلاح فول جی جو ہیں ان کے پاس اسٹم ایکٹیو لی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس ساڑھے چار لاکھ جو ہے وہ ریزروڈ آرمی یا ریزروڈ ملٹری جو ہے وہ موجود ہے ایک اور چیز یہاں پر بتاتی چلوں کہ اسرائیل کے ہر باشندے کے اوپر جو ہے وہ ملٹری سروسز یا ملٹری ٹریننگ آسل کرنا لازم و ملزوم ہے اس کے علاوہ جی اسرائیل کے پاس جی سکس ففٹی ٹو فلٹ فائٹر جٹس موجود ہیں اور اس کے علاوہ اس میں دو ہزار چھ سو بیس ٹینکس بھی اسرائیل کے پاس موجود ہیں اب اسرائیل کے فائٹر جٹس کی اگر ہم بات کریں اسرائیل کے پاس نہ صرف ایف ففٹین ایف سکسٹین بلکہ ایف تھرٹی فائیو ہے جو کہ فائف جی ٹکنالوجی پر کام کرتا ہے اور یہ بغیر کسی کو نظر آئے بغیر اپنے حدف تک پہنچے ہی جو ہے اس کو تباہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی جو ہے وہ ملٹری ایکسپینڈیجر کے اوپر یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے بجٹ کا کتنا فیصد حصہ یا کتنا حصہ جو ہے وہ اپنی ملٹری کے اوپر خرچ کرتا ہے اسرائیل نے جی دو ہزار بیس میں اپنی ملٹری پر خرچ کیے تھے جو کہ جی دو ہزار انیس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی جو مطلب کے رینکنگ ہے گلوبل پاور رینکنگ میں یعنی کہ جو گلوبل پاورز ہیں ان میں جو ہیں گلوبل ایکون سے جو ایسی کنٹریز ہیں جو پاورفل ہیں پہلے نمبر پر ہمارے پاس یونیٹڈ سٹیٹ ہے پھر رشیا پھر چائنہ پھر جرمنی پھر یونیٹڈ کینگڈم اور اس کے بعد جی فرانس اور جپان اور جی آٹھوے نمبر پر ہمارے پاس اسرائیل ہے یعنی کہ اس وقت دنیا کا جو ہے وہ آٹھوہ طاقتور ترین ملک کونسا ہے وہ اسرائیل ہے کے علاوہ جی اسرائیل کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے اسرائیل کی ایک ایڈوانس ٹکنالوجی ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے پاس آئرن ڈوم ہے آئرن ڈوم ایک ایسا مزائلی نظام ہے یا ایک ایسا آل ویدر ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ پاپولیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے کسی بھی قسم کے مزائل سے کسی بھی قسم کی جو بھی ڈیمج ہو سکتا ہے یا کسی بھی قسم کی بومبنگ سے کسی قسم کے تھریٹس سے راکٹس سے اس کو جو ہے وہ ہوا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا جو ہے ائر بریدنگ تھریٹس ہو سکتے ہیں یا پھر ایریل ویکلز کو بھی یہ تباہ کر سکتا ہے جس کو یہ ریکونائز نہیں کر سکتا سو یہ جو ہے سپیشیلٹی صرف اسرائیل کے پاس ہے اسرائیل کے پاس جو آئرن ڈوم ہے وہ اس کو ہر قسم کے فضائی حملوں سے بچا کر رکھتا ہے اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے اسرائیل ایس آلسو آ نیوکلر پاور اسرائیل جو ہے وہ ایک نیوکلر پاور ہے لیکن جی اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا کیونکہ اسرائیل نے اب تک کوئی بھی ہارٹ ٹیسٹ پرفارم نہیں کیا گیا جیسے ابھی تک اس کو جو ہے وہ نیوکلر پاور ڈیکلیئر نہیں کیا گیا اس کے علاوہ جی اسرائیل نے جو ہے وہ تین جنگیں لڑی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عرب اسرائیل وار جو نائنٹین سکسٹی سیون میں ہوئی تھی یہ جنگ جو ہے وہ چھے دن جاری رہی تھی اور اس میں اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوئی تھی اسرائیل کی جیت ہوئی تھی اس کے بعد جی اسرائیل عرب وار ہوئی تھی جو کہ نائنٹین سیونٹی ٹری میں ہوئی تھی اب اس وار میں جو ہے وہ پاکستان نے بہت حمایت کی تھی عرب ممالک کی اور ان کو مدد دی تھی جس کے وجہ سے جو ہے وہ سہرہ سینہ جو ہے عرب میں خالی کرنا پڑا تھا مطلب مصر سے خالی کرنا پڑا تھا اسرائیل کو اس کے بعد جی دو ہزار چھے میں لیبنان وار جس میں اسرائیلی آرمی نے اپنی پوری کوشش لگائی تھی کہ وہ حزباللہ کو تباہ کر سکے لیکن یہاں بھی جو ہے وہ حزباللہ کو تباہ نہیں کر سکا تھا اور پانچ ہفتوں کی اس جنگ میں اسرائیل نے جو ہے وہ سیز فائر پر آ کر اس جنگ کو روک دیا تھا اس کے بعد ہم بات کرتے جنہیں اسرائیل ایکانومی کی یعنی کہ اسرائیل کی معاشیت کی کیونکہ کسی ملک کو طاقت پر بنانے کے لیے اس کے لیے دو ہی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک اس کی ملٹری اور دوسرا اس کا ایکانومی سو ملٹری کی تو ہم نے اس کی بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی ایکانومی کی اسرائیل کی معاشیت کے حساب سے دیکھا جائے تو اسرائیل کی جو معاشی طاقت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اسرائیل جو ہے وہ دنیا میں اکتیس میں نمبر پر آتا ہے اپنے جی ڈی بی کے لحاظ سے اور اس کا جو کل جی ڈی بی ہے وہ ہے جی 353 بلین جی ڈی بی ہے اس کا جو جس کا گروت ریڈ جو ہے 3.3 پرسنٹ ہے اچھا اس کے علاوہ جی جو فورنگ انویسٹرنز ہوتے ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں دنیا میں جتنے بھی دولت مند یہودی ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی دولت مند لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہے اسرائیل میں جو ہے وہ اپنی پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اپنی ساری سرمایہ کاری جو ہے وہ یہاں پر لگاتے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل جو ہے وہ پانی میں کلت ہے اس میں مطلب پانی بہت کم ہے اسرائیل میں لیکن جی اسرائیل کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ ایڈوانس ڈرینیٹ سسٹم ہے ایڈوانس وارٹر سسٹم ہے کنال سسٹم ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی الیکٹرک سٹی جو ہے وہ موسٹلی سولر انرجی سے پروڈیوس کرتا ہے اس کے علاوہ اسرائیل جو ہے وہ سیلک سوفیشنٹ ان اگریکلجر یعنی کہ خود کفیل ملک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی جو ضروریات ہیں وہ اپنے ملک سے ہی پورا کرتا ہے اس کے علاوہ جی ڈیفرنٹ قسم کے فروٹ اور ویجٹیبل جو ہے وہ دوسری عرب ممالک کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اسرائیل پیلنسٹائن کانفلکٹ کی یعنی کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ایک جنگ ہے یا جو ایک لڑائی ہے وہ کس بیسس پر ہے پہلے تو آپ کو یہ بات پتا ہونی ضروری ہے کہ جو پیلنسٹائن ہے اور اسرائیل ہے یہ دونوں سٹیٹ ایسی ہیں جن کے بورڈر ابھی تک ڈیفائن نہیں کیا جا سکے یہودیوں کی یا اسرائیل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اسرائیل میں جو ہے یعنی اسرائیل اور پیلنسٹائن سٹیٹ میں جو ہے عربوں کی عبادی جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک بڑی ہے جبکہ جو یہودی ہیں وہ پچپن لاکھ ہیں جبکہ 65 لیک جو ہیں وہ عرب مسلم ہیں جو کہ وہاں پر عباد ہیں اب اس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اسرائیل زبردستی اپنے سیٹلمنٹس بنا رہا ہے یعنی اپنی جوش عبادیاں اپنی یہودی عبادیاں جو ہے وہ اسرائیلی عبادیوں میں زبردستی بناتا ہے اور ان کو وہاں پر رہنے کے لئے مجبور کرتا ہے اسرائیلیوں کو جو ہے ان کے گھر سے بے گھر کرنے پر مجبور کرتا ہے اب جو ریسنٹ ان کو کانفلکٹ شروع ہوا تھا وہ جی 21 مئی 2021 کو شروع ہوا تھا وہ کیوں جی کیونکہ یہ مدہ سٹارٹ ہوا تھا شیخ جرہ کے علاقے سے شیخ جرہ جو ہے وہ ایک جگہ ہے یورشالب میں ویسٹ بینک میں جہاں پر جو ہے پلسٹینین عبادی عباد تھی یعنی کہ مسلم عبادی تھی اب وہاں پر جی اسرائیل نے فورس فلی ان کو ان کے گھر سے نکلنے کا کہا اور ان کو اپنے گھر چھوڑنے کا کہا جس کی بنیاد پر جی انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اسرائیلی جووش جو ایکسٹریمٹس سے انہوں نے کی تھی کہ کچھ ہفتے پہلے مئی میں ایکسٹریمٹس جوئر تھے انہوں نے پرووکنگ ریلیز نکالی تھی جنہوں میں ان میں ڈیفرنٹ قسم کے سلوگنز استعمال کیے تھے اور اس کے علاوہ پوسٹر استعمال کیے تھے جن کا جو مطلب کے مین پوائنٹ یہ تھا کہ ڈیتھ ٹو اراب جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بھڑکاؤ کی طرف گیا اور مسجد اقصہ پر انہوں نے حملہ کیا پھر اس کے بعد جی اس کے نتیجے میں کافی ساری بمباری کی گئی پھر غزہ نے ان پر بمباری کی اور اس کے نتیجے میں اب جی کچھ دن پہلے اس کو سیز فائر کر دیا گیا ہے لیکن یہ مسئلہ اسی طرح حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کو ٹوٹلی بورڈرز میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا اب اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر جو جرش علم ہے وہ بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے ٹھیک ہے اب ایک حصہ جو ہے وہ پیلنسٹینینز کے پاس ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ اسرائیلز کے پاس ہے اب دوسری یہ بات ہے کہ جو پیلنسٹین اور اسرائیل کی پوری سٹیٹ ہے یہاں پر تین قسم کی حکومتیں اگزسٹ کرتی ہیں تین طرح کی حکومتوں سے مراد یہ ہے کہ تین طرح کے علاقے ہیں جہاں پر حکومتیں مطلب کے کام کرتی ہیں ایک علاقہ جو ہے جہاں پر جو ہے وہ مسلم یعنی کے حماس یعنی کے جو حماس ہے وہ مسلم کمیونٹی یا مسلم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک نیشن ہے ایک فاؤنڈیشن ہے اس کو جو ہے وہ کمانڈ کرتی ہے وہ گورنر کرتی ہے اور پیلنسٹین کے جو صدر ہیں وہ گورنر کرتے ہیں ایک علاقہ ایسا ہے یعنی جو کہ ایریا بھی ہم جس کو کہہ سکتے ہیں جہاں پر جی پیلنسٹین اور اسرائیل دونوں حکومت کرتے ہیں اور ایک ایریا ایسا ہے یعنی کہ ایریا سی جہاں پر جو ہے وہ پیور اسرائیلین حکومت قائم ہے اب جو ہے یہاں پر کانفلیکٹ یہ ہے مکمل طور پر جو ہے وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں پیلنسٹائن کو اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اور پیلنسٹینین جو ہیں وہ اسرائیل کو ختم کر کے جو ہے وہ پیلنسٹائن بنانا چاہتے ہیں اب اس کا کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی حل ابھی تک نہیں سامنے آیا کیونکہ جی اس کا کوئی بھی حل نہیں نکال سکا اب تک اور یہ جو ہے وہ جنگ اب تک جاری ہے اور پتہ نہیں کتنے عرصے تک جاری رہے گی تو میری جو یہ سیریز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر بہت کم اویرنس ہے اس ٹاپک کے بارے میں اسرائیل کے بارے میں جوش کے بارے میں میں نے اس پوری سیریز میں کوشش کی ہے کہ میں سارے ٹاپکس کو کور کر سکوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سیریز اچھی لگی ہوگی اگر یہ سیریز اچھی لگی ہے تو میری حفظہ حفظائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ ٹیک کیر اور اللہ حافظ